عوض بللہ بن شتوان رجی بسم اللہ الرحمن سال مثل یہ حدث ہے اگر آپ پاکستانی پاس بچیسٹے ہیں یہ پاکستانی پر وہ لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں work experience in Korea Korea میں کام کا تجربہ زیادہ لڑکے ایسے ہیں جو انہوں نے کام کوری کبھی گئی نہیں تو وہاں پر نو کریں گے ہاں جو لڑکے کوری ریٹارن ہیں انہوں نے اس طفح ٹیسٹ پاس کیا ہے تو وہاں وہ یس کریں گے اگر جو لڑکے یس کریں گے وہ پھر کیا کریں گے جو کوریہ میں رہے ہیں فارنرز ریجسٹریشن نمبر یہاں پر وہ اپنا ویگو گن تنگرک جنگ یہاں پر اپنا ویگو گن تنگرک جنگ اپنا ریجسٹریشن کارڈ نمبر لکھیں گے یہ پوائنٹ زین مرک نے ان لڑکوں کے لیے جو کوریہ میں رہ کے آئے ہیں اب انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے ریٹارنی میں اور ٹیسٹ پاس کیا ہے باقی آپ جو نیو فریش لڑکے ہیں یہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا اس کو نو کر دینا اس کا مدلہ آپ کوریہ میں رہے نہیں تو یہ ہمارا پہلا حصہ ہے اس فارم کا اب چلتے ہیں دوسری ایسی کی طرف دوسری ایسی میں چلتے ہیں اوپر دیکھیں نیم آف سکول کالی یونیورسٹی اب جس آپ نے سکول میں کالی یا یونیورسٹی میں سٹیڈی کی ہے یہاں پر آپ نے وہاں اپنا نام لکھنا اگر آپ نے میٹرک کی ہے تو گورنمنٹ ہائی سکول یا آپ کو پرائیویٹ سکول تھا یا اگر آپ نے فیسی ایف اے کیا ڈی اے کیا یہاں پر لکھنا ہے اگر یونیورسٹی آخری جو آپ کی ڈگری یہاں پر وہ لکھتے ہیں آپ نے آگے نیچے ہے اب لوکیشن اس کی لکھنی ہے سٹی سب سے پہلے سٹی لکھنا ہے جو بھی سٹی آپ کا لاہور ہے کراچی ہے اسلامباد ہے چکوال ہے جو بھی آگے پروینس پنجاب ہے سندھ ہے بلوچستان ہے اور کنٹری پھر کے آ جائے گا پاکستان تو یہ اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے امرجنسی کانٹیکٹ نمبر یہ بڑا امورٹنٹ ہے فل نیم انگلیش یہ بڑا ہی ضروری ہے امرجنسی آپ نے یہاں پر دو لکھنا ہے امرجنسی دو آپ نے فون نمبر لکھنا ہے یہاں پر بہت ہی ضروری ہے کنٹری آف ریزیڈنٹ کنٹری آف ریزیڈنٹ کیا ہوں گے پاکستان ہوں گے ٹیلی فون نمبر بان جو آپ نے جس بندے کا نیم فل جس بندے کا ریلیشن ہے آپ نے اپنے بھائی کا نام اوپر لکھ دینا ہے اپنے کزن کا لکھ دینا ہے جس کا بھی نام اس کا نام لکھیں گے کنٹری آف ریزیڈنٹ زیدی با صاحب پاکستان لکھیں گے ٹیلی فون فون نمبر آپ لکھیں گے ایک یہاں پر اور ٹیلی فون نمبر دو دو آپ نے یہاں پر کنٹیکٹ نمبر لکھنے ہیں وہ لکھنے ہیں جو ایک تو چل رہے ہو ٹھیک ہے کیونکہ اگر جب آپ کا کنٹریکٹ آتا ہے انجرا ہوتا ہے تو آپ کو اسی طرح سکال آتی اگر آپ کا اپنا ذاتی نمبر بند ہو جاتا ہے اس پر رابطہ نہیں ہوتا تو پھر ان دو نمبر پر رابطہ کیا جاتا ہے تو یہ وہ نمبر آپ نے لکھنے ہیں جو آپ کے چل رہے ہیں اب ریلیشنشپ آپ کے ساتھ کیا ہے جس بھائی کا آپ نے نام لکھا ہے ٹھیک ہے تو ریلیشنشپ اگر آپ نے کزن ہے برادر ہے آپ کے والد صاحب ہیں جو بھی ہیں آپ نے یہاں پر ان کے ساتھ ریلیشنشپ وہ لکھتے ہیں اگر کوریا میں کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اور نام استعمال کیا ہے کوریا میں داخل ہونے کے لئے یا وہاں سے نکلنے کے لئے تو آپ کوریا کبھی گئی نہیں تو آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے نو کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جو ریٹرنی لڑکے ہیں وہ بھی نو کریں کیونکہ وہ نام کوئی اور تو استعمال کر ہی نہیں رہے کہہ رہا ہے کہ اگر جو آپ فارم اپلائی کرنے والا بندہ ہے یہ ایک سے زیادہ کنٹریز کا سیٹیزن رہے ہیں اگر ہے تو یس کرے گا زہری سی بات ہے بہت سے بندے ایسے ہیں وہ نو ہی کریں گے آپ نے نو کر دینا ہے مزید آپ کو کچھ فل کرنے اگر کہتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور ویلیڈ پاسپورٹ سے مطلب یہ ہے کہ کسی اور کنٹری کا آپ کے پاس کوئی پاسپورٹ تو نہیں ہے یا اگر آپ کے پاس ہے کوئی اور پاسپورٹ جس طرح ڈپلومیٹک ہے افیشل ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور پاسپورٹ ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے یس نہیں ہے تو پھر زیر سی بات ہے آپ نو کر دیں گے یہاں پر آپ نو ہی کریں گے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور افیشل یا ڈپلمیٹک یا اور کوئی پاسپورٹ نہیں ہے اگر پچھلے پانچ سالوں کی بات کر方 ہے اگر آپ نے کوریا ٹرہول کیا ہے تو پھر اس کی detail دینے آپ زیادہ لڑکے جو ہیں فریش ہیں وہ تو نہیں دیں گے ٹھیک ہے لیکن کچھ لڑکے ایسے ہیں جو ریٹرنی ہیں انہوں نے پچھلے پہنچ سالوں میں ہو سکتا ہے وہ ابھی واپس ایک سال دو سال تین سال پہلے پوریہ سے واپس آئے ہو تو وہ کیا کریں گے وہ یس کو کریں گے ایف یس پلیز پروائیڈ ڈیٹیلز آپ انہوں نے کیا کر دینی ہے پرپس آف ریسنٹ وزٹ آپ نے وزٹ جو کیا تھا وہ کس لی کیا تھا زیری سی بات آپ نے ورک کے لیے آپ ورک پرمٹ بھی گئے تھے ٹھیک ہے تو ورک پرمٹ آپ یہاں پر لکھ دیں گے یا ورک لکھ دیں گے سمپل جو لڑکے ریٹرنی ہیں آگے کہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پچھلے پہنچ سالوں میں پوریہ کے علاوہ کسی ملک میں ٹریول کیا ہے تو بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے سعودیہ دوبئی ملیشیا وغیرہ یا کسی ملک میں ٹریول واقعی کی ہے جنہوں نہیں کیا وہ نو کریں گے اور جنہوں نے کیا ہے وہ لازمی یس کریں گے یس کرنے کے بعد آپ نے اپنا یہاں پر ڈیٹیل بڑی سمپل سی ہے اگر آپ یو ای میں گئے ہیں سعودیہ ریبیا میں گئے ہیں ملیشیا میں گئے ہیں نام لکھیں گے پرپسہ وزٹ اگر آپ کام کے لیے گئے ہیں تو ورک لکھیں گے ویسے وزٹ کی ہے آپ نے وزٹ لکھ دیجئے گا پیریڈ آف سٹے آپ نے کتنے وہاں پر پیریڈ سٹے کی ہے دو سال تین مہینے چار دن جتنا آپ ایڈیا لگا لیجئے گا کہ کتنا آپ نے پاسپورٹ پر لکھا بھی ہوگا تو یہاں پر آپ نے پیریڈ آف سٹے لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ باتیں لازمی ذہن میں رکھ نہیں ہیں نیچے کہہ پرسنل انفارمیشن آف یور سپوز اب یہاں پر جو لڑکے شادی شدہ ہیں ٹھیک ہے جو دو شادی شدہ ہیں وہاں پر اپنی جو ہے اپنی سپوز سپوز مطلب اپنی بیوی کا اپنی بیگم کا یہاں پر وہ اپنی ڈیٹیل دیں گے جو نہیں ہے وہ نیل کر دیں فل فیملی نیم آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے ان کا اپنی بیگم کا گیون نیم جو ان کو نام دیئے گیا ہے ڈیٹ اپ برت سال پھر مہینہ پھر نیشنلٹی پاکستان ہے ریزیڈنشل ایڈریس اپنا ایڈریس لکھنا ہے اور کونٹیکٹ نمبر فون نمبر لکھتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر جو ڈیٹیل ہے آپ نے اپنی سپوز کی بیوی کی دینی ہے ٹھیک ہے یہ ذات آگے کیا جی لاسٹ دو یو ہیف چلٹن اگر آپ کے بچے ہیں تو یس کریں گے نہیں ہیں تو نو کریں گے اگر بچے ہیں یس کریں گے تو نمبر آف چلٹن دو ہیں تین اے چار جتنے بھی تو یہ آپ جو ہے نا یہاں پر بچوں کی ڈیٹیل دیں گے تو یہ ہمارا دوسرا حصہ تھا اور آخری دیکھیں یہاں پر یہ بڑے ایم ایم ایس ہے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل یہ آپ کو پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہاں پر بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا آپ اکاؤنٹ لازمی آپ کو کھلوانا پڑے گا کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ اپن کروانا ہوگا اب سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ نمبر اوپر لکھنے آپ کے وہ چیک بک پہ لکھا ہوگا بینک نم آگا ایم سی بی ہے یا الائیڈ بینک ہے جو بھی بینک کے اس کا نام لکھیں گے برانچ نم برانچ نم جس ایریا میں بلکسر میں جس ایریا میں برانچ نم لکھیں گے برانچ کوڈ بھی آپ کو یا آپ اس کے اوپر لکھی ہوگی یا آپ جب لیں گے تو اسے برانچ کوڈ پوچھ لی جائے گا آخری ہے بینک سویفٹ کوڈ سویفٹ کوڈ جو ہوتا ہے یہ تقریباً پاکستان میں ہر بینک کا ایک ہی سویفٹ کوڈ ہوتا ہے تو وہ آپ انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ یو بیل کا سویفٹ کوڈ کیا ہے ایچ بیل کا کیا ہے یا بینک والوں سے جب آپ وہ لیں گے کاپی بغیرہ تو ان سے پوچھ لی جیگا یہ کوئی مشکل نہیں ہے سویفٹ کوڈ جو ترے ویسے آپ انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں یو بیل کا یا ایچ بیل کا سویفٹ کوڈ ایک ہی ہوتا ہے نیچے آپ سے ایک ایک نارنامہ کروایا جا رہا ہے کہ میں مسلمی جو بھی آپ کا نام ہے والد صاحب کا نام اس بات کے قرار کرتا ہوں کہ میں اوئی سی ایچ ایڈی کوری کے تمام حصولوں قوانین کے پاسداری کروں گا دونوں محکمات کے لئے کسی دشواری کا باعث نہیں بنوں گا نیز بات کا بہت خوبی علم ہے کہ فلائٹ شلوٹ سے انکار کرنے کے ساتھ میرا کنٹریکٹ اور جاو روستر دونوں کینسل کر دیے جائیں گے مزید اگر میں کنٹریکٹ مکمل ہونے کے بعد بس وطن نہیں لوٹتا تو ادارہ میرے خلاف ہر قسم کی تعدیبی کروائی کا حق رکھتا ہے بہت چلڑ کے ادھر ہی لگل ہو جاتے ہیں اس کے لئے یہ چیز انہوں نے کر دی ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو کل آپ کے خلاف ہم قانونی کروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں جیچے آپ نے سائنگ کرنے ہیں تو یہ ہمارا جاب روستر فل کرنے کے دو ایسا کے پارٹ ون اور پارٹ ٹو اس میں میں نے کوشش کیا ہے کہ جاب روستر فارم فل کرتے ہو آپ کوئی غلطی نہ کریں جاب روستر فارم فل کرتے ہو ایک تو آپ کے پاس وائٹ بیک گراؤنڈ کی تصویر ہونے چاہیے اس کے لئے پاسپورٹ کی رنگین زبردست اچھی سی کاپی آپ نے لے کے جانی ہے تصویر اپنی اچھی لے کے جانی ہے جس میں کوئی ٹوپی وغیرہ نہ وائٹ بیک گراؤنڈ وائٹ کپڑے آپ نے نہ پہنے ہو یہ چیزیں آپ نے بالکل مد نظر ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے بلیک آپ کے پاس پہنے ہونا چاہیے جس سے آپ فل کریں گے اور اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی کے ایل ٹی سلپ اس کی آپ نے کپی یہ چیزیں ساتھ لے کے جانی ہے امید کرتا ہوں کہ جاب روستر فارم فل کرتے وقت آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے اور ان باتوں پہ آج کا جو ہمارا لیسن لیکچر اتنی تھا انشاءاللہ امید کرتا ہوں مزید اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کپڑن سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ